بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے دوستو اسلام علیکم کلکولیٹ لیول کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے قدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سلوپ پرسنٹیج کے مطابق ملٹیپل انٹرول پر الیویشن کلکولیٹ کریں گے پچھر کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں سلوپ لائن ہمیں دی گئی ہے جس کے سٹارٹ پر ہمیں ایک الیویشن دیا گیا ہے اور اس سلوپ لائن کا ہمیں سلوپ پرسنٹیج دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو سٹیشن پر ہمیں الیویشن دیا گیا ہے وان تری زیرو پوائنٹ وان زیرو اور اس کے ساتھ اس لائن کا گریڈ دیا گیا ہے فورٹی فور پوائنٹ فائیو ڈبل ٹو تو ان دونوں کو فالو کرتے ہوئے ایبری ٹین میٹر پر ہم الیویشن کلکولیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم فارمولہ دیکھ لیتے ہیں فارمولہ میں سلوپ ڈیوائیڈ بائی وان ہنڈرڈ کرنا ہے ملٹیپلائی ریوائیڈ ڈسٹنس اور پھر جو آنسر ریسیو ہوگا اس میں فرسٹ الیویشن پلس کر دینا ہے ابھی میں سب سے پہلے ڈاؤن سائٹ سے اپ سائٹ کی طرف ہر دیس میٹر پر الیویشن کلکولیٹ کروں گا سب سے پہلے ہم نے سلوپ فورٹی فور پوائنٹ فائیو ڈبل ٹو ڈیوائیڈ بائی وان ہنڈرڈ کی ہے جو آنسر ریسیو ہوا ہے اس آنسر کو میں شیفٹ سٹور اے اپنے کلکولیٹر میں سٹور کر لیا ہے کیونکہ بار بار اس آنسر کو ہم نے یوز کرنا ہے اب اس آنسر کو ملٹیپلائی ریکوائیڈ ڈسٹنس کریں گے ریکوائیڈ ڈسٹنس ابھی میرا دس میٹر ہے دس میٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو آنسر ریسیو ہوگا اس میں ہم نے اپنے فرسٹ الیویشن کو ایڈ کر لینا ہے 1-3-0.10 میرا فرسٹ پوائنٹ کا الیویشن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 1-3-4.55 میرے دس میٹر انٹرول کا الیویشن کلکولیٹ ہو چکا ہے نیکسٹ اب ہم سلتے ہیں ٹونٹی میٹر انٹرول کی طرف تو ریکال ایک کریں گے تو ہمارا جو آنسر ہم نے سٹور کیا تھا وہ شو ہو جائے گا اس ایکول ٹو آنسر کرنے کے بعد اب ہم نے ملٹیپلائی اپنا ٹونٹی میٹر ریکوائیڈ انٹرول ڈال کر جو آنسر ریسیو ہوگا اس میں اپنا فرسٹ الیویشن ایڈ کر دینا ہے تو ہمارے ٹونٹی میٹر انٹرول کا الیویشن کلکولیٹ ہو جائے گا نیکسٹ سیم اسی پراسس کے ساتھ ریکالے بٹن پریس کریں گے تو ہمارے پاس سٹور آنسر شو ہو جائے گا اس ایکول ٹو آنسر کرنے کے بعد ملٹیپلائی ریکوائیڈ ڈسٹس اب ہمارا ٹھرٹی میٹر ہے ٹھرٹی میٹر انٹرول کرنے کے بعد جو آنسر ریسیو ہوگا اس میں ہم نے اپنے فرسٹ الیویشن 130.10 کو ایڈ کرنا ہے تو ہمارا ٹھرٹی میٹر انٹرول پر الیویشن کلکولیٹ ہو جائے گا سیم اسی پراسس کو فالو کرتے ہوئے میں نے اپنے فورٹی میٹر انٹرول اور ففٹی میٹر انٹرول پر بھی الیویشن کلکولیٹ کیے ہیں آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کوئی بھی انٹرول دے کر کلکولیٹ کیے ہیں اب ہم اپ سائٹ سے ڈاؤن سائٹ کی طرف الیویشن کلکولیٹ کریں گے اپ لیول سے ڈاؤن لیول کی طرف اب ہم الیویشن کلکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس وہی سلوپ پرسنٹیج کی دیئے گیا لیکن اس کے ساتھ نیگٹیف سائن شو کیا گیا ہے اب سب سے پہلے اپنے اس سلوپ کو ڈیوائیڈڈ بائی وان ہنڈرٹ کریں گے فارمولہ کے مطابق اور جو آنسر ریسیو ہوگا اس کو ہم اپنے کلکولیٹر میں سٹور کریں گے اب ہم شفٹ سٹور بی کریں گے تو ہمارے پاس یہ آنسر ہمارے کلکولیٹر میں سٹور ہو جائے گا ریکال بی بٹن پریس کرنے سے ہمارا آنسر ہمیں شو ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ نیگٹیف سائن یوز کر رہے ہیں ملٹیپلائی ٹین میٹر کریں گے تو اب میرا یہ ٹین میٹر ریکوائیڈ ڈسٹنس ہمارے اپ سائیڈ سے ڈاؤن سائیڈ کی طرف کلکولیٹ ہوگا جو آنسر ریسیو ہو ہے اس کو پلس اب ہم نے پسٹ لیول 152.36 کرنا ہے تو ہمارے پاس اوپر سے نیچے دس میٹر انٹرور پر ایلیویشن کلکولیٹ ہو جائے گا جو کہ 147.91 آ رہا ہے 20 میٹر انٹرور پر ایلیویشن کلکولیٹ کرنے کے لیے اب میں ریکال بھی بٹن پریس کرنے کے بعد جو آنسر ہم نے سٹور کیا تھا وہ شو ہو جائے گا ملٹیپلائی ٹونٹی میٹر انٹرور کرنے کے بعد جو آنسر ریسیو ہو ہے اس میں اب میں اپنا پسٹ لیول 152.36 ایڈ کرنے کے ساتھ مجھے ٹونٹی میٹر انٹرور کا ایلیویشن کلکولیٹ ہو کر مل جائے گا سیم اسی پراسس کو فالو کرتے ہوئے میں نے اپنے ترٹی میٹر پورٹی میٹر اور 50 میٹر انٹرور پر تمام ایلیویشن کلکولیٹ کیے آپ اپنی ریگوائرمنٹ کے مطابق کوئی بھی انٹرور دے کر اپنے ایلیویشن کلکولیٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری اس کلکولیشن کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ دی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چلنے سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ